انتہائی قابل صد احترام حاضرینِ کرام میرے دوستو بزرگو رجب شریف کا مبارک مہینہ ہے الحمدللہ یہ مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراد شریف کا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک رات آئی ستائیسویں رات اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اپنے محبوب کو بلایا میراج کرایا اپنے قرب کی منزلوں کو تیہ کرایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَكَ بَقَوْ سَيْنِ اَوْ عَدْلَا کا اروج عطا فرمایا تو الحمدللہ اس جمعت المبارک سے نبی کریم علیہ السلام کی اس شان اور اس موجزے اور اس سفر کا بیان شروع ہو رہا ہے اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے میرات شریف کو قرآن کریم میں دو جگہ بیان فرمایا ہے ایک جگہ پندرمے پارائے میں پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور دوسرے مقام پر ستائیسوں پارہ سورہ نجم کی ابتدائی گیارہ آیتوں میں اللہ نے حضور کا میراج بیان فرمایا میں نے آپ کے سامنے پندرمے پارے سے آیتِ میراج تلاوت کی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کے تھوڑے سے ٹائم میں اپنے حبیب اپنے بندہ خاص کو میراج کرایا میراج کرایا کہاں سے کہاں تک مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجَدِ حَرَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى مِنَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى تک کا میراج کرایا وہ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ آئَا فرمائے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں اس مسجد تک میراج کرایا کیوں کرایا لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے اس پیارے بندے کو اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں کچھ پہلے دکھائی ہیں کچھ اب دکھائیں گے کچھ بعد میں دکھائیں گے اِنَّهُو هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اِنَّهُو هُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرِ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہ ہے اس آیتِ میراج کا سادہ سا ترجمہ اللہ نے میراج شروع کیا تو پہلے فرمایا سبحان کہ اللہ پاک ہے بولیے صحیح اللہ پاک ہے ہر برائی سے ہر نقص سے ہر کمی سے ہر عیب سے ہر پلیتی سے اور ہر بری چیز سے اللہ بولیے پاک ہے جھوٹ یہ بھی بری چیز ہے کے نہیں بری چیز ہے وعدہ خلافی بری چیز ہے تو جب ہمارا رب پاک ہے تو پھر جھوٹ سے بھی پاک ہوا کے نہ بالکل ہوا وعدہ خلافی سے پاک ہوا کچھ سال پہلے تقریباً سو سال پہلے یہ ہمارے علماء کی نہ یہ دوسری پارٹی سے اس مسئلے پر بہت لڑائی رہتی تھی وہ کہتے تھے نہیں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ بھی وعدہ خلافی کر سکتا ہے اور آج بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے چھپتی چلی آ رہی ہے اور اس کو وہ مانتے چلی آ رہے ہیں اسی طرح کہتے ہیں جی وعدہ خلافی بھی کر سکتا ہے نہیں یہ ہمارے اللہ کی شان نہیں کہ اللہ وعدہ خلافی کرے اللہ کی شان نہیں کہ اللہ جھوٹ بولے اللہ جھوٹ سے بھی پاک ہے وعدہ خلافی سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ نرشاد فرمایا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ فرماتا ہے اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہو سکتا اللہ بھی سچا اس کے نبی بھی سچے الحمدللہ ہاں وہ ضرور جھوٹا ہے آدمی جو کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ آدمی خود جھوٹا ہے ہمارا پروردگار سچا ہے ایک مرتبہ ملتان ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس تو میں نے ان کے سامنے ان کی کتاب رکھ دی فتاوہ رشیدیہ اور میں نے کہا دیکھو تمہارے فتاوہ رشیدیہ میں کیا لکھ ہے کہ نعوذ بیلہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہتا ہے بلکل ٹھیک لکھ ہے وہ قادر ہے وہ جو چاہے کرے میں نے کہا اچھا میں نے کہا میں کہتا ہوں اس مسئلے میں تمہارا مولوی جھوٹ ہے خدا سچا ہے اس مسئلے میں تمہارا بندہ جھوٹ ہے تو کہیں نہیں نہیں بندہ سچا ہے خدا کا جھوٹا ہونا ممکن ہے میں نے کہا لعنت اللہ علیہ الكاظبین ہم تو اس کو خدا مانتے ہی نہیں جس کا جھوٹا ہونا ممکن ہو ہم تجھے جھوٹا کہہ سکتے ہیں جس کو تو مان رہے نا جس کی کتاب کا تو دفاع کر رہے ہیں ہم اسے بھی جھوٹا کہہ سکتے ہیں لیکن ہم مرتے مر جائیں گے خدا کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے ہمارے رب کی کیا شان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلَا اللہ فرماتا ہے کون ہے مجھ سے بڑا سچا اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے یہ لوگوں کے اندر زد پائی جاتی ہے زد کہ وہ اپنے بندے کو جھوٹا نہیں بولتے بندہ جو بقواش کر دے وہ بقواش مان کر رب کو جھوٹا مان لیں گے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَوْزِمِ توجہ ہے خیر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو مراج کرایا کس کو اپنے خاص بندے کو خاص بندے کو اچھا یہاں پر علماء بحث کرتے ہیں اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا سبحان اللہذی اصرا بِرَسُولِهِ لَيْلَا فرما سکتا تھا کہ نہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص رسول کو مراج کرایا لیکن ایسا نہیں فرمایا بِنَبِیِهِ بھی فرما سکتا تھا اللہ تعالی یہ بھی فرما سکتا تھا سبحان اللہذی اصرا بِنُورِهِ لَيْلَا ایسا بھی نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا بِعَبْدِهِ اللہ نے اپنے عبد کو اپنے خاص بندے کو مراج کرایا یا اللہ اتنا بڑا سفر بیان ہونے لگا ہے اتنی بڑی شان بیان ہونے لگی ہے سرکار کی تو یہ کہنا تھا نا کہ اپنے محبوب کو مراج کرایا رسول کو مراج کرایا نبی کو مراج کرایا اپنے بندے کو مراج کرایا یہ کیوں فرمایا علماء فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اللہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ کی شان جاننے والا ہے انسان کے دل کے اندر عربوں خربوں سال بات جا کر جو خیال پیدا ہوگا ہمارا رب اپنے پاور سے پہلے ہی جانتا ہے اللہ پہلے ہی جانتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں اللہ کو علم تھا کہ جن کو میرے محبوب کی شان وارا نہیں کھاتی جو میرے محبوب کی شان سن کر آگے سے بڑھ بڑھ کرتے ہیں جب وہ میراج سنیں گے تو کہیں گے اے سنیاں اور کیسے کہتے ہیں میراج کرائے اللہ تعالیٰ نے کوئی میراج نہیں کرائے بس یہ سب خواب تھا اور کچھ نہیں تھا کیا کہتے ہیں خواب تھا یہ سر سید آمد ہے اس سمائج دے لی اور اس کی کمپنی والے سارے یہی کہتے ہیں یہ صرف خواب ہے خواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں کوئی کمال والی بات نہیں صرف خواب آئے تھا میں کہتا ہوں اگر صرف خواب ہوتا تو اللہ اتنے احتمام سے قرآن میں بیان کیوں فرماتا اگر خواب ہوتا خواب اور بھی تو سرکار نے دیکھا ہے نا اللہ پھر اس کو قرآن میں اتنے احتمام سے کیوں بیان فرماتا اس لیے اللہ نے عبد کا لفظ بیان فرمایا ہے کیوں عبد خواب دیکھنے والی قیفیت کو نہیں کہتے کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے میراج صرف روح کو کرایا ہے جسم کو نہیں کرایا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا خواب کا جواب بھی دے دیا اس لیے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو میراج کرایا اور بندہ جسم اور روح دونوں چیزوں کا نام ہے اکیلی روح کو بندہ نہیں کہتے اکیلے جسم کو بھی بندہ نہیں کہتے جسم اور روح جب دونوں نے کٹھے ہوں تو اس کو بندہ کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو میراج کرایا تاکہ لگ پتا جائے خواب کے اندر بھی نہیں کرایا صرف روح کو بھی نہیں کرایا بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو میراج کرایا ہے یہ خواب یہ میراج کیسے ہوا ہے جسم اور روح بولو یارے دونوں کے ساتھ اگر روح کو ہوتا تو فرمایتا بی روحی ہی یا بی روحی حبیب ہی اپنے حبیب کی روح کو میراج کرایا کیا فرمایا سبحان اللہ ذی اصرا بی عبد ہی اللہ نے اپنے خاص بندے کو میراج کرایا اور اکیلی روح کو بندہ نہیں کہتے اکیلی لاش باڈی جسم کو بھی بندہ نہیں کہتے بلکہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو بندہ کہا جاتا ہے عبد کہا جاتا ہے اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ میرے محبوب کو جو میں نے میراج کرایا وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ کرایا ہے اور دوسری بات جو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو میراج ہوا یہ صرف روحانی میراج تھا جسمانی میراج نہیں تھا تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سارے نبیوں کے امام ہیں کے نہیں آپ بلو بھئی آج ہر کوئی سرکار کی شان بیان کرتا ہے تو کہتا ہے امام الانبیاء والمرسلین سارے امام الانبیاء والمرسلین کہہ کر سرکار کی شان بیان کرتے ہیں تو یہ شان کیسے ثابت ہوگی تب ہی نہ جب مانا جائے سرکار نبیوں کی صرف روحوں کے امام نہیں ہے بلکہ جسموں کے بھی امام ہے اس لئے سرکار کو امام الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے تو ماننا پڑے گا میراج کی رات جو نبی بیت المقدس میں آئے جسم اور روح دونوں کے ساتھ آئے اور جس نبی نے رب کے محبوب نے جب نماز پڑھائی تو وہ بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ پڑھائی ہے سرکار بھی جسم اور روح کے ساتھ جلوہ فرما ہے اور نبی بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں خیر اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نیرشان فرمایا سبحان اللہذی اسراب عبدی لیلہ پاک ہے وہ ذات جس نے میراج کرایا کب کرایا رات کو یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے سیر کرائی میراج کرایا لیکن رات کو کرایا دن کو بولیے نہیں کیوں اس لیے کہ اگر دن کو سفر ہوتا سیر ہوتا میراج ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے ہاں دن کو روشنی ہوتی ہے تو دن کی روشنی کے مدد سے سرکار چلے گئے ہوں گے میراج پر ہو سکتا ہے اس لیے اللہ نے میراج کب کرایا بولیے رات کو اور رات بھی کون سی تھی ستائیس میں تاکہ پتہ چل جائے کہ نہ چاند کی چاندنی تھی نہ دن کی روشنی تھی سرکار سیر پر گئے لیکن اپنی سیر میں نہ چاند کی چاندنی کے محتاج ہیں نہ دن کی روشنی کے محتاج ہیں سرکار اللہ کے دیووے نور کی روشنی میں میراج کرتے چلے گئے ہیں کب میراج کرایا بولیے رات کو کہاں سے کہاں تک کرایا مسجد حرام سے مسجد اکسا تک کرایا اور مسجد اکسا کی کیا شان ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتے رکھی ہیں سبحان اللہ اصراب عبدہ لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا سبحان اللہ مسجد اکسا تک میراج کرایا وہ کونسی مسجد ہے اللہ زی بارکنا حول یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں کہاں برکتیں ہیں اچھا یہ جو ہماری مسجد ہے جام مسجد اڈا پنجوپول اس مسجد کی جو برکتیں ہیں وہ مسجد کے اندر ہیں یا باہر ہیں بولیے اندر ہے لیکن وہ مسجد کیسی مسجد ہے اندر تو ہیں ہی ہیں اس کے تو باہر بھی برکتیں ہیں اس مسجد کی برکتیں اس کے اندر ہیں باہر نہیں ہے لیکن مسجد اقصہ کی برکتیں اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ مسجد اقصہ کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں تو جس جگہ اللہ کے نبی کی قبر ہوتی ہے وہ جگہ اللہ کی برکتوں کا گھر ہوتی ہے جہاں پر نبیوں کی قبر ہے وہاں پر کیا ہیں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہیں اب بتائیے قبریں تو دنیا میں اتنی ہیں سوالاک نبیوں کی قبریں بھی ہیں ساری قبروں میں سب سے زیادہ شان والی قبر کس کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے کس کی قبر ہے نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور جب باقی نبیوں کی قبریں اللہ کی رحمت اور برکت کا ایک سٹور اور مرکز ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے پاس اللہ تعالی نے کتنی رحمتیں برکتیں رکھی ہیں کون بیان کر سکتا ہے سرکار کی قبر انور اللہ تعالی کی برکتوں رحمتوں پر سب سے بڑا مرکز ہے مدینہ شریف میں اس سے بڑا کوئی اللہ تعالی نے دنیا کے اندر رحمت اور برکت کا سٹور نہیں بنایا سب سے بڑا اللہ کی رحمتوں کا گدام اور مرکز وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہیں اس لئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نرشاد فرمایا منظر قبر فقد حلت لہو شفاعت فرمایا جس نے ہماری قبر انور کی زیارت کر لی ہماری شفاعت اس کے لئے حلال ہو گئی فرمایا ہم اس کی شفاعت کریں گے جس نے ہماری قبر کی زیارت کر لی اور پھر سرکار نے ایک دن فرمایا نبی کریم علیہ السلام نرشاد فرمایا ما بینا بیتے و ممبر رودا تم مریا دل جنہ فرمایا کہ ہمارے ہمارے ممبر سے لے کر ہمارے ہجرے تک ہمارے گھر تک یہ درمیان میں جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت ہے کیا ہے یہ جنت ہے یہ جنت ہے اچھا بھئی نبی پاک علیہ السلام کا جو گھار مبارک تھا حضور کا حجرہ حضور کا حجرہ اور مسجد نبوی کی دیوار ایک تھی کیا تھی ایک تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف فرماتے تو دیوار کی کھڑکی سے نبی پاک علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھتے تو یوں سر مبارک نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں کر لیتے تو مومنوں کی ماں حضرت امہ عائشہ صدیقہ سرکار کو سرکار کے سر مبارک میں تیل لگاتی اور کنگی کر دیا کرتے تھیں حضرت بیٹھے مسجد میں ہوتے تھے اور یوں کھڑکی سے اپنا سر مبارک کہاں کر لیتے گھر کے اندر تو یوں دیوار مسجد نبی کی اور ہمارے آقا کے گھر کی ایک تھی اچھا فرق سمجھانے لگاؤں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک ہمارے جیسے ہیں نعوذ باللہ مستغفر اللہ تو کہاں میرا مصطفیٰ کہاں شکل دیکھئے کبھی کبھی سو کر اٹھو تو اپنی شکل شیشے میں دیکھنا تمہاری آنکھوں کے اوپر کیا کیا کچھ چھایا ہوتا ہے چہرے پر نوزت دیکھنا اور میرے مصطفیٰ کا سونا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام سوئے عشاء کی نماز پڑھ کے تحجد کے ٹائم سرکار اٹھے مسلح بچھائے نماز شروع کر دی امہ جان حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ہم نماز پڑھیں تو آپ ہمیں حکم دیتے ہیں وضو کرو لیکن آقا آپ نے عشاء پڑھائی آ کر سو گئے آرام فرمایا جاگے مسلح بچھائے نفل پڑھیں شروع کر دی آقا کیا وجہ ہے فرمایا عائشہ اس لیے جب دوسرے لوگ سوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں ان کا دل بھی سو جاتا ہے لیکن میں مصطفیٰ جب سوتا ہوں میری آنکھیں آرام کرتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے اب دیکھو سرکار کا سونا جب ہمارے جیسا نہیں تو سرکار سرکار کے گھر کی دیوار اور مسجد نبوی کی دیوار کیا ہے بولیے کیا ہے ایک ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے کیا فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک درمیان میں جتری جگہ ہے یہ کیا ہے بولو سی بولو کیا ہے اس جنت میں اللہ ہم سب کو داخلہ نصیف فرما جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں نعوذ بلہ میں ان سے پوچھوں گا کہ یہاں پر پنجو پل میں جو اس وقت میری رہائش ہے یہ دیوار اور میرے گھر کی دیوار ایک ہے یہاں ساتھ یہ نا رہائش میری یہ مسجد کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ایک ہے اب میں ان ملویوں سے پوچھوں گا کیا میں یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ میرے گھر سے لے کر اس ممبر تک درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ ساری کی ساری جنت ہے میں اتنی پاور رکھتا ہوں کہ اعلان کر سکوں آپ آپ بھی جواب دیتے ہیں نہیں میں بھی کہوں گا نہیں تو جن سے میں پوچھوں گا وہ کیا کہیں گے کیا کہیں گے وہ بھی یہی کہیں گے نہیں تو پھر بھائیو کیوں نہیں ان سے پوچھے نا بھلا کیوں نہیں ادھر سے کہتے ہو کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں اور ادھر سے پھر یہ اعلان نہیں کرنے دیتے بھائی دیوار یہاں بھی سانجھی یہ گھر کی وہاں بھی دیوار سانجھی تھی اگر ہمارے جیسے ہوتے تو ہمارے اندر بھی یہ طاقت ہوتی کہ ہم بھی اپنے گھر کو اور ممبر تک جتنی بھی جگہ ہیں سب کو جنت بنا دیتے لیکن ہم ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے نا ایک ذرے کو جنت نہیں بنا سکتے وہ تو ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے نا ادر زبان سے فرمایا ادر اللہ نے جنت بنا دیا پتا چلا سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں اور آپ کو بتا دوں یہ لوگ صرف سرکار کی شان کو گھٹانے کے لئے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں وگرنہ اگر سچ مچ یہ دل سے بھی ایسا کہتے تو یوں بھی کہتے یہ بھی جرت کرو نا کہ ہم ان جیسے ہیں پتا ہے نا جب کہیں گے ہم بھی ان جیسے ہیں تو لوگ کہیں گے اچھا پتھر کو چلا کے دکھاؤ سورج موڑ کے دکھاؤ چاند توڑ کے دکھاؤ ایسے نا مردے زندہ کر دکھاؤ درختوں کو چلا کر دکھاؤ اور ذرا ڈنڈے کو ہاتھ لگا کر روشن کر دکھاؤ اور ٹوٹیو بھی خجور کے گچھے کو دوبارہ جوڑ کر دکھاؤ نا اگر تم ان جیسے ہو اس لیے اتنی جرت نہیں کرتے کہ ہم ان جیسے ہیں بلکہ سرکار کی شان کو گھٹا کر سرکار کو اوپر سے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہتے نہیں وہ ہمارے جیسے ہیں اور ظالم تو کہا تو کہا تو زمین کے اوپر رینگنے والا کیڑا اور وہ عرش کی میراج کرنے والا میراج کا دولہ تو کہا میرا مصطفیٰ کہا سب سے آلہ آلہ ہمار نبی سب سے بالا آلہ نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اون اونچے سے اونچا ہاں نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہاں نبی یہ بھئی ہمارے سنیوں کا تو یہ سبق ہے پڑھو گے یاد کرو گے تو انشاءاللہ قبر حشر میں بھی کام آئے گا سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارے میں ایک مرتبہ چشتیاں سے آ رہا تھا تو راستے میں ویہاڑی سے آتے ہوئے نا ویہاڑی کی طرف سے اڈا آتا ہے ٹھینگی دیکھا ہوئے نا ٹھینگی سے تھوڑا سا آگے آتے ہو نا ملتان کی طرف ایک مدرسہ ہے خالد بن ولید بہت بڑا وہاں گاڑی نے سٹاپ کیا اور چند پلے پلائے میرے ساتھ بیٹھ گئے تو اس وقت میں قرآن کریم حفظ کرتا تھا ملتان شریف میں انہوں نے مجھے سبق پڑھانے شروع کر دیا ہمارے ساتھ چلو اللہ اللہ کرو یہ کرو وہ کرو میں ان کی باتیں سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا میں نے کہا یار تم لوگ تو کہتے ہو کہ نبی پاک ہمارے جیسے ہیں تو میں تمہاری بات کیسے سنوں جب تم نبی پاک آپ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو اب انہوں نے دلیلیں پیش کرنے شریف کر دی جی ہیں تو ہمارے جیسے ہی کبھی یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں کبھی وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں کبھی ادھر سے دلیل آ رہے ہیں کبھی ادھر سے دلیل آ رہے ہیں اب میں نے سوچا یار اللہ مجھے کوئی ایسا گر دے میں انہوں پھڑا تے بھاج نہ سکے یار اللہ کوئی ایسا میں نے گر سمجھا تے رب دا شکر جس سونے دا نال لینے آنا اور سانا پھر کانڈ نہیں لگن دیندہ آیا ہے کانڈ نہیں لگن دیندہ اللہ نے پھر گر سمجھایا میں نے کہا یار دیکھ میں بیٹھوں چشتیاں سے گاڑی میں اثر کی نماز گاڑی میں گزر گئی نہیں پڑھ سکا مغربی گزر رہی ہے نہیں پڑھ سکا عشاء کے قریب جا کے میں ملتان پہنچوں گا میری دو نمازیں قضاء عشاء کا نماز نماز کا ٹائم تو میں پا لوں گا چونکہ تو کہتا ہے کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے مولا علی کی نماز قضاء ہوئی تو سرکار نے سورج لٹا دیا تھا نا اب تو کہتا ہے کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں پھر تو تیرے پاس بھی یہ طاقت ہونی چاہیے نا ذرا ایک گزارش ہے مولوی صاحب جب لڑی اڈے پر اترے نا تو آپ کی منت کروں گا آپ کے گوڑے پھڑ لوں گا پاؤں پکڑ لوں گا سورج واپس لے آنا تاکہ میں نماز ادا کر سکوں قضاء نہ ہو کہتا ہے نا میں تو یہ نہیں کر سکتا میں نے کہا کیوں کیوں نہیں کر سکتے بول نا کہتا ہے وہ سرکار تو پھر سرکار رہے نا وہ کر سکتے میں نے کہا ظالمہ یہ ہی تو میں کہتا ہوں وہ ہمارے جیسے نہیں یہ سرکار تو سرکار رہے نا ہم کہا میرے مصطفیٰ کہا سب سے آلا آلا را نبی سب سے بالا و آلا ہما ملک کون این میں امبی آ تاجدار ملک کون این میں امبی آ تاجدار تاجدار روکا آقا ہما را نبی تاجدار روکا آقا ملک این اللہ تعالیٰ کے سارے نبی تاجدار بن کے آئے حضرت آدم علیہ اسلام تاجدار بن کے آئے حضرت نوح علیہ اسلام تاجدار بن کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تاجدار بن کے آئے یارو جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں سارے تاجدار بن کے آئے بادشاہ بن کے آئے لیکن ہمارے آقا تاجداروں کا آقا رنبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے آلاؤ آلاؤ رنبی سب سے بالاؤ آلاؤ ہمارا اگلے جمعے سے انشاءاللہ ہم تھوڑا ٹائم چینج کر رہے ہیں تو ایک بجے کر پنتالیس منٹ پر بیان ختم ہوگا دن بڑے آ رہے ہیں اور زوال کا ٹائم بھی یہ بارہ بجے کے بعد جا کر ختم ہو رہا ہے تو ازان دینے کے بعد ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی اور دن بھی بڑے آ رہے ہیں اس وجہ سے بھی تو ایک بج کر پنتالیس منٹ تک بیان ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی وما علیہ اللہ البلاغ المبین